اعوذ باللہ ابن شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے فائنل ٹرم کی تیاری کی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے انگلیش کے حوالے سے جس میں بہت سارے بچوں کے قویسٹنز آ رہے تھے یوٹیوب چینل پر بھی کومنٹ سیکشن میں بھی اور باقی میرے وارس ایپ نمبر پر بھی تو کافی سارے بچوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں شارٹ کویسٹنز آنسرز ہیں اور لونگ کویسٹنز ہیں وہ ہمارے سارے شیئر کیجئے کیونکہ بہت سارے بچوں کے پاس یہ ایم سی کیوز شارٹ کویسٹنز اور لونگ کویسٹنز نہیں ہیں اب جن کے پاس ہیں ان کے لیے ویل این گوڈ وہ اس کو اچھے سے کریں گے جن کے پاس نہیں ہیں وہ یہی اگر وہ کر لیتے ہیں جو لونگ کویسٹن ہے اس میں شارٹ کویسٹنز ہیں ایم سی کیوز ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے بہت اچھے مارکس آ جائیں گے فائنل ٹرم میں بھی کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ سمیسٹر کے سٹارٹ سے ہی ٹچ رہا کریں اور جو بھی آپ لوگ کے کویسٹنز ہوں وہ آپ لوگ پہلے سے ہی ڈسکس کرنا شروع کیا کریں اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے بچوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سارے نوٹ شیئر کریں سکرین شورٹ سینڈ کر دیجئے ہمیں تو یہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں ایٹا سیم ٹائم اب ون کے سے اوپر سبسکرائبرز ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا میرے لیے کہ سب کو میں رسپانڈ کروں لیکن جب بھی ٹائم ملتا ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو آنسر کروں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے اب چلتے ہیں ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ کون سے ایم سی کیوز ہیں کون سے شارٹ کویسٹنز ایمپورٹنٹ ہیں اور کون سے لونگ کویسٹنز جو ہیں وہ پیپر کے حساب سے ایمپورٹنٹ ہیں یاد رکھیں یہ ایکزیمینر پر ڈیپین کرتا ہے کہ کس طرح کا پیپر وہ سیٹ کرتا ہے لیکن یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز شارٹ کویسٹنز اور لونگ کویسٹن ہیں جو کہ جب ہم ماسٹرز میں تھے تو ہمارے سینئرز جونئرز ہم خود جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے جو پروفیسٹرز ہوتے تھے وہ یہی سے ہی پیپر دیتے تھے موسٹلی جو ریپیٹیڈ شارٹ کویسٹنز ایم سی کیوز اور لونگ کویسٹن ہیں وہی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اب آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ سمیسٹر میں انگلیش کے حوالے سے آپ لوگوں کا جو سلیبس ہے وہ فائی پوزشنز میں ڈیوائیڈیڈ ہے تو اسی کے حساب سے میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ایم سی کیوز ہوں گے اس کے بعد شارٹ کویسٹن اس کے بعد لونگ کویسٹن تو لیٹس سٹارٹ پویٹری پویٹری اب جیسے کہ آپ سب کا معلوم ہے کیٹس کی پویٹری کے بارے میں ہے تو اس کی جو سب سے ایمپورٹنٹ لائن ہے لیٹس سب سے ایمپورٹنٹ سیٹنز ہے اور موسٹلی اسی سے ریلیٹیڈ ہی کویسٹنز آتے ہیں ابھی ہم ایم سی کیوز میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے پویٹری is the spontaneous overflow of powerful emotions اور feelings اب یہ پویٹری کی definitions کہ پویٹری کو اگر define اگر آپ لوگوں سے پوچھ لی جائے اور یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ پویٹری is spontaneous dash of powerful emotions ملکہ کوئی بھی word جو ہے وہ skip out کر کے وہ کیا جا سکتا ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس ode is a sub category of dash poetry lyric figurative language uses figures of speech اب دیکھیں figurative language میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے figures of speech figures of speech کیا ہوتے ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ figures of speech کیا ہوتے ہیں figurative language میں جن کا استعمال ہوتا ہے 4 metaphor is comparison between two unlike things without using like or as اب دیکھیں یہ without کی جگہ پر کوئی بھی word means کہ وہ mcqs کی شکل میں پوچھ سکتا ہے یا پھر like اور as اب یہ different قسم کے وہ words دے سکتا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جس میں آپ لوگوں mcqs میں چوز کریں گے کہ کیا چیز ایسی ہے جو metaphor میں comparison کے طور پر کون سی کیا وہ unlike چیزیں ہوتی ہیں وہ like چیزیں ہوتی ہیں وہ same ہوتی ہیں یا وہ different ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے means کہ پوری line میں سے وہ کسی بھی word کو skip کر کے وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کو mcqs کی شکل میں دے سکتے ہیں next ہے simile is comparison between two things using like or as simile جو ہوتی ہے وہ comparison ہوتا ہے between two things using like or as اوپر جو تھا metaphor میں وہ کیا تھا وہ بھی comparison تھا but between two unlike things ٹھیک ہے next six پہ ہمارے پاس an oxymorne is a figure of speech that combines contradictory terms اب یہ جو contradictory ہے word اس کو وہ means کہ کر سکتا ہے mcqs کی شکل میں نیچے means کہ combines dash terms like کہہ سکتا ہے as کہہ سکتا ہے unlike things same things contradictory terms تو کچھ بھی means کہ وہ اس طرح سے mcqs کو وہ بنا سکتا ہے next ہے in personification something non-human is given human characteristics اب personification کیا ہوتی ہے it is a poetic device جو کہ different poets جو ہوتے ہیں اپنی poetry میں use کرتے ہیں جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ non-living things کو living things کی طرح treat کرتے ہیں for example wall picture stone اب یہ کیا ہیں یہ non-living things ہیں تو ان کی جو characteristics وہ بیان کرتے ہیں وہ ہمیں ایسے feel ہوتا ہے جیسے یہ human beings ہیں means کہ personification is a poetic device that is used جو کہ استعمال ہوتی ہے in a poetry by poets اور جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ non-human things کو human characteristics دے دیتے ہیں ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ human beings کی طرح انہیں دے دیتے ہیں non-human beings کو ٹھیک ہے یہ personification کی definition اب یہ سب کیا چیزیں آ رہی ہیں جس میں figurative languages آ رہی ہیں metaphors simile oxymoron personification آگے hyperbola آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے different ہمارے پاس یہ figure of speech ہوتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں poetry میں hyperbola is a remarkably exaggerated statement اور idea hyperbola کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا idea یا پھر statement ہو سکتی ہے hyperbola ٹھیک ہے means کہ جو simple سی بات ہے اس کو چکنا چپڑا کر کے بیان کرنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا that is called hyperbola next ہے when there is a marked contrast between what is said and what is meant it is called اب اسے ہم کیا کہیں گے irony irony کیا ہوتی ہے means کہ جو کہا جائے ٹھیک ہے اس میں تضاد ہو جو اس کا مطلب ہو means کہ جو کہا جائے اس میں اور جو مطلب ہو وہ same نہ ہو that is called irony clear یہ irony کی definition ہے اس کے بعد ہے for kids kids کے لیے imagination is superior as compared to reality اب یہ superior کو بھی جگہ پہ بھی وہ mcqs کی شکل میں لے سکتا ہے reality اس کو بھی means کہ mcqs کی شکل میں دے سکتے ہیں for kids imagination is superior as compared to dash ٹھیک ہے تو reality آئے گا اس میں 11 number پہ ہے when was johan keats born johan keats was born in 1795 escapism is escaping from the world of reality into the world of imagination escapism کیا ہے means کہ ایسے world سے جو کہ reality پر مبنی ہیں means کہ یہ دنیا ہے it's real جس میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا سے نکل کے جب ہم romanvie life imagination والی life خیالی خیالات کی دنیا fantasy supernatural human beings والی robotic life means کہ ایسی life جس کا انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو movies کے اندر dramas کے اندر یہ ملتی ہیں نیکسٹ کیٹس is a romantic poet اب یہ آ سکتا ہے کیٹس is a dash point romantic is a correct option نیکسٹ ہے heard melodies are sweet but those unheard are sweeter وہ کہتے ہیں وہ تمام دھنے melodies songs وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جو uns سنے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اب heard melodies are sweet but those unheard are dash تو جو answer آئے گا وہ sweeter آئے گا beauty is truth truth beauty سب سے important line ہے key جن کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہو ہے beauty is truth and truth beauty truth is beauty beauty جو ہے end پر اس کو دے سکتا ہے mcq کی شکل میں نیچ ہے جو multiple choice options ہوتے ہیں alpha beta charlie delta وہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے number 16 پہ kids died in the age of 26 years اور اس کی reason کیا تھی جو کہ یہاں پر نہیں بتایا گیا لیکن میں آپ لوگ بتا جو tuber clauses سکتا tuber clauses ہوئے تھے اور یہ اس کا family problem بھی تھا اس کا بھائی کی death ہوئی تھی وہ بھی tuber clauses سے ہی ہوئی تھی اتنی کم age میں اس کی death ہوئی تھی کیرز کی amazing poet تھا لیکن جب تک یہ زندہ رہا تب تک اس کی poetry کو neglect کیا جاتا رہا لوگ اس کی poetry کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں زندہ لاکھ کا اور مرا ہوا سوال لاکھ کا تو یہ جو مثال ہے یہ محاورہ کیرز پر بھی فیٹ آتا ہے تو آفٹر his death لوگوں نے اس کی poetry کو بہت زیادہ پسند کیا 17 روبرٹ فرسٹ واز ڈیش پویٹ تو امریکن روبرٹ فرسٹ کون تھا جی یہ روبرٹ فرسٹ جو تھا یہ امریکن پویٹ تھا something there is that does not love a wall اب یہ important line ہے جس میں love a wall wall کو means کہ وہ skip کر کے آپ کو بھی multiple choice میں وہ دے دے گا 19 good fences make good neighbors تو good neighbors neighbors یہاں پر اس کو skip کیا جا سکتا ہے اور mcq اس کے شکل میں آ سکتا ہے the word something in mending wall refers to dash nature جو mending wall ہے یہ word refer کرتا ہے کس کی طرف nature کی طرف قدرت کی طرف johan ashbury is an dash poet american poet johan ashbury کا تعلق american society سے تھا تو وہ american poet ہے the painter is written by dash johan ashbury the painter is a free verse poem ٹھیک ہے اس کے اندر جو verses ہیں وہ free ہیں free verse poem ہے یہ اب اس میں free verse اس کو سکپ کر سکتا ہے the painter is dash poem تو نیچے free verse a b c d rhyme یاد رکھئے کہ یہ poetry کے اندر rhymes بھی ہوتی ہیں اب یہاں پر میں آپ لوگ کو اس لئے نہیں بتاؤں گا یہ چیز تاکہ آپ لوگ confused نہ ہو جائیں تو انشاءاللہ اگر next آپ لوگ کا تعلق رہا تو جو بچے انگلیش میں جائیں گے تو ان کو انشاءاللہ میں گائیڈ کروں گا یہ بہت ایزی چیزیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ start سے ہی پڑھنا شروع کیا کریں اور جو بھی problems ہوں start سے discuss کیا کریں اب problem کیا ہوتی ہے کہ بچے end پہ آکے تیاری کرتے ہیں جس کے وئیسے اب انہیں problem کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ request ہے میری آپ سے the painter is sitting between sea and the building اب جو painter جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا کس کے درمیان sea and the building sea and the building کو mcqs کی شکل میں دے سکتے ہیں last ہے ہمارے پاس poetry mcqs the sea in the painter is symbol of creativity اب یہ symbol of creativity کی جگہ پر وہ dash لگا کر نیچے options میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے the sea in the painter is the symbol of dash creativity means کہ جو johan ashperi کی poem ہے the painter اس میں see کو کس چیز سے symbolic element وہ کیا ہے اس کے میں وہ creativity ہے اب next ہم move کرتے ہیں اس کے short questions کی طرف پویٹری میں جو important short questions ہیں what is figurative language what are its characteristics اب figurative language کیا ہوتی ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں میں آپ simply اردو میں explain کر دیتا لیے attractive بنانے کے لیے وہ figurative language کو استعمال کر ہے اب اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں خوبیاں یہ ہوتی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑی ہیں جس میں metaphor simili باقی سارے چیزیں symbolic elements ہو گئے باقی ہر چیز جتنی ہم نے پیچھے objective پڑی ہیں سات آٹھ میں نے پہلے آپ لوگ بتایا truth is beauty and beauty is truth اب یہ important line ہے اسی طرح heard melodies are sweet but those unheard are sweeter اب اس کو reference to the context میں آپ لوگ کس طرح سے لکھیں گے سب سے پہلے آپ لکھیں گے these lines have been taken from the poem dash and written by dash اس کے رہی تھی اور end پہ ان کے بعد کیا وہ discussion ہو رہی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ in lines کو simply wording میں آپ لوگ explain کرنا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ just اسی کو simple language میں آپ لوگ convert کر دیں no ان کو تھوڑا سا آپ explain کرنا پڑے گا because یہ 5 marks کا question ہے تو ایسے marks نہیں ملیں گے آپ لوگ کو question number 3 ہے explain the line beauty is truth and truth is beauty ان lines کو explain کریں ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگ لکھیں گے کہ these lines have been taken from the poem bash and written by John kids تو اس کے بعد اس کو explain کرنا پڑے گا کہ idea کیا دیا گیا kids نے ان lines کے اندر کیا کہنا چاہے next question point out major themes in odd on melancholy اب جو odd on melancholy جو اس کی poem ہے اس میں اس نے کیا major themes دی ہیں اس کو explain کیجئے why does the poet say that there is something that does not love a wall کیوں یہ کہا گیا ہے point کیوں کہتا ہے کہ جس چیز کو wall جو تھا یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے objective میں wall کو کس چیز سے represent کیا گیا اس کے حساب سے آپ کو اس کا what is Ashbery wish in the painter اب John Ashbery wish تھی اس کی پیئنٹر میں وہ کیا تھی اسے explain کیجئے question number 7 what are the major symbols in the painter the painter میں جو major symbols استعمال کیے گئے ہیں by poet اس کو explain کیجئے long question جو اس میں important write a comprehensive note on poetry its sources subject matter and اس کے جتنے بھی sources ہیں اور جتنے subjects کو deal کرتی ہے اور آگے ان کی جو types ہیں explain کیجئے critically examine kids as a poet with reference to the words included in sim slavers critically آپ لوگ نے critical thinking reasoning آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگ پتا ہونا چاہیے کہ critical analysis کس طرح سے کیا جات ہے اب outs ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اسے explain کرتے ہو ٹھیک ہے تو جتنی بھی kids کی points آپ لوگ شامل ہیں اس slavers میں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگ نے اس question کو حل کرنے دوسرا question جو ہے comparatively first question کی نسبت وہ زیادہ important ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا باقی reference to the context میں آ سکتا ہے means کہ کچھ verses آپ کو دے دی جائیں اور انہیں کہا جائے کہ انہیں explain کر دی جائے اس کے لیے لیے ایک بار آپ لوگ جو original text ہے اس کو go through کرنا پڑے گا اور language جو ہوتی ہے وہ بڑی important ہوتی ہے language سے ہی آپ کو clarity ملتی ہے کہ یہ کہا سے لی گئی ہے کون سا writer ہے John Ashbery ہے کون ہے یہ اور اس کا idea کیا ہے یہ ساری چیزیں پڑھنے سے ہی آپ لوگ کو معلوم ہوں گی پروز سب سے پہلے اس میں objective کو ڈسکس کریں پروز is written text that is not poetry اب یہ difference ہے پویٹری میں کیا ہوتا ہے کہ proper rhyme چل رہی ہوتی ہے جو اس کے words ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے change ہوتے ہیں اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر symbols used ہو رہی ہوتے ہیں metaphors جو سیمیلی ہو رہی ہوتی ہے metaphors جو ہوتے لیکن جو پروز ہوتی ہے وہ simply لکھی ہوتی وہ ورسی کی شکل میں ہوتی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پروز is written text that is not poetry fiction and non fiction are yonraze of literature fiction and non fiction are dash of literature to yonraze carlyle was born in scottish family carlyle was born in dash family to scottish carlyle carlyle divides the english dash into three classes nation country different means kai koi bhi word means kai de sati hai you must have to acknowledge about that uske bade sphinx refers to greek reader in past and present carlyle has the view of right is might yonraze in past and present carlyle has the the view of dash right is might according to carlyle the nation becomes miserable when it breaks the law of god abhi isko ye likhha jaa sakta hai according to carlyle the nation become miserable when it breaks the law of dash god stand up against injustice even thou it compels you to face bullets abhi carlyle nes very zbdst bat ki thi here on per jis me wo ye kehat hai کہ آپ کو جو انجسٹس ہے نائنصافی ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے اس کے لئے آپ کو گولی ہی کیوں نہ کھانی پڑے سوسائٹی میں بہتری کے لیے کسی نہ کسی کو آگے نکلنا پڑتا ہے کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے یہی کنسپٹ ہے جو کارلائل نے اپنی پاسٹ اور پرزنٹ جو پروز ہے اس میں اس نے ریپیزنٹ کیا ہے پاسٹ اور پرزنٹ کا جو تعلق ہے وہ بہت اچھے سے آپ لوگ کی بکس میں آویلیبل ہے لیکن پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا یہ بھی آپ لوگ کی جو بک جو آپ لوگ کو ریکمنٹ کی گئی تھی اس میں یہ موجود ہیں ان کو آپ پڑھئے جا کے کہ جو پاسٹ اور پریزنٹ ہے وہ چار بکس پر مجتمع ہے جس میں سب سے پہلے پروم سیکنڈ ہے دا اینشین مانگ دا موڈرن ورکر اینڈ ہورسکوپ تو اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کوئی اتنا لمبا چوڑا یہ نہیں ہے میں اس کے ایک دو پیجز پر ہی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور ایزی جو ورڈنگ ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے اب چلتے ہیں شورٹ کویسٹنز کی طرف پہلا جو شورٹ کویسٹن ہے کمپیر فکشن وید نون فکشن فکشن اور نون فکشن کو کمپیر کیجئے اب یاد رکھیں جو بھی کمپیریزن والا کویسٹن آتا ہے اس کے لیے آپ کو پیج کے سینٹر میں ایک لائن لگانی پڑتی ہے ایک سائیڈ پہ آپ فکشن لکھیں گے دوسری سائیڈ پہ نون فکشن لکھیں گے اور جو دونوں کے درمیان کمپیریزن ہے ون بائی ون آپ اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے پوائنٹ کی صورت میں What is utilitarianism utilitarianism کیا ہوتا ہے describe the different views presented by Carlyle about justice اب Carlyle نے جو انصاف کے لیے اپنے views دیئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کو explain کیجئے which type of man is not considered useful for humanity according to Carlyle Carlyle کے مطابق کس طرح کا جو شخص ہے اسے consider نہیں کرنا چاہیے وہ considerable نہیں ہوتا یا وہ helpful نہیں ہوتا society کے لیے human humanity کے لیے what is mean by hero worship how can we grow it up in ourselves اب hero worship کیا ہوتا ہے hero worship میں یہ ہوتا ہے means کہ common سا بندہ society میں سے اٹھے وہ اپنی ہی society کے لیے کوئی اچھا کام کرے اور سب لوگ اس کو appreciate کریں اور اسے hero بنا دیں ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہیں گے hero worship means کہ ایک common بندہ وہ کوئی نامی گرامی نہ ہو لیکن وہ اپنے کام کی وجہ سے اپنے نام کو بنائے that is called hero worship اور وہ دوسروں کے لیے کہہ how can we grow it up in ourselves اور یہ چیز ہم اپنے آپ میں کیسے کر سکتے ہیں جب ہم انسانیت کی خدمت کریں گے جب انسانیت کا جذبہ ہمیں بیدار ہوگا تو خود بخود ہی آہستہ آہستہ جو انسان ہے وہ بلندیوں کو چھوٹا جائے گا لیکن اس کی نیت صاف ہونے چاہیے long question اس کے لیے جو important ہے بیٹا وہ یہ ہے write a note on the title and the theme of past and present اب اس میں simple سا title ہے اس کا past اور present کا اس میں کیا ہے جو theme اس کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو writer ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ جو past تھا وہ amazing تھا اس کی reason یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ آپس میں مل جل کر رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے کوئی means کہ ان میں کوئی غلط ہرکتے نہیں ہوتی تھی کوئی کسی کا حق نہیں مارتا تھا society divided نہیں تھی لیکن وہ کہتا ہے جو present ہے یہ totally damaging ہے for humanity اب اس کے لیے میں آپ لوگ ایک example دوں گا کہ for example rain ہو رہی ہے تو جو upper leaves ہوتے ہیں وہ rich leaves ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ direct جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں وہ upper portion کے اوپر جو trees ہوتے ہیں وہاں پر گیرے ہوتے ہیں اسی طرح society میں جو upper class ہے وہ ہر چیز کو enjoy کر رہی ہوتی ہے لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ محروم ہوتے ہیں basic جو needs ہوتی ہیں ان سے بھی محروم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو گدی نشین ہوتے ہیں for example کوئی بڑے بڑے جگیردار ہو گئے کوئی civil servants ہو گئے بڑی بڑی پوسٹوں پہ کام کرنے والے officers ہو گئے وہ اپنے آپ کو کچھ الگ ہی مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ان کا جو اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا each and everything وہ different ہوتی ہے common people سے ٹھیک ہے اور وہ common people کی جو اتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ سکتے اس کے علاوہ اس میں past اور present میں جو ایک theme پیش کیا گیا جس میں ایک law بھی تھا جس میں law کو explain کیا گیا یہ آپ لوگ پڑھئے گا وہاں پہ بھی آپ لوگ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی یہ just understanding کے لیے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی question آ جائے تو آپ اپنی wording میں at least اس کو attempt کر سکیں کیونکہ ہر بچے کی یہ پہنچ میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی کے پاس جا کے پڑھے اور effort کر سکے تو یہ تھوڑا سا ان کی help کے لیے یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا explain کر رہا ہوں past اور present کو تو جو past تھا وہ اچھا تھا جو present ہے وہ اچھا نہیں ہے reason کیا ہے کہ past میں منافقت نہیں تھی لوگ اتنے بھی تھے وہ مل جلکہ رہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے اور اس میں کوئی means کہ اگر آپ غور بھی کریں تو جو پرانے رہنے والے ہوتے تھے وہ امیر غریب ایک ہی محلے میں رہتے تھے لیکن آج کل کے دور میں کیا ہے کہ جو اقربہ پرواہ ہیں جو اوپر کلاس اپر کلاس ہے higher level کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی ایک الگ سے societies ہیں ٹھیک ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کی الگ سے بستی ہیں there is a difference اور ان کو basic needs بھی نہیں مل پاتی لیکن جو اپر کلاس ہوتی ہے وہ ہر چیز کو enjoy کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو democracy ہے جمہوریت اس کو بھی means کہ وہ like نہیں کرتا اس کے اوپر بھی وہ تنقید کرتا ہے means کہ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی وڈیرے ہوتے ہیں جو شاہی خاندان ہوتے ہیں وہ آ کے ملک کے اوپر رول کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو نوازتے ہیں اسی لئے اس نے hero worship والا جو means کے point تھا وہ raise کرتا ہے کہ آپ کو چاہیئے کہ آپ ایسے جو figures ہیں ایسے جو human beings ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق میریل فیملی سے ہے وہ عام لوگ ہیں قومہ لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں کو آپ کو hero worship کرنا چاہیئے تو یہ title ہے اور جو major theme ہے past and present میں اس کو explain کیا گیا ہے number two ہے discuss carlal style یہی سیم جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اگر آپ لوگ انہی کو تقریباً 20 سے 25 sentences کے اندر اچھے طریقے سے اگر آپ explain کر دیں گے تو یہ question بھی آپ لوگوں کا attempt ہو جائے گا اب third portion ہے ہمارا short stories پر مشتمل ہے اس کے لئے جو objective ہے وہ پہلے ہم discuss کرتے ہیں a story with fully developed theme but significantly shorter than a novel is called a short story E.A.Poi says that a short story should be read should be read in one setting anywhere from half an hour or two hours اب یہ E.A.Poi کے نزدیک جو short story ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم ایک ہی sitting میں means کہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی بلکل short سی ایک story ہوتی ہے جس میں limited کردار ہوتے ہیں اور اس کا ایک ہی theme ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کو explain کر رہے ہوتے ہیں means کہ ہم half hour اور two hours کے درمیان میں اس کو ختم کر سکتے ہیں اب یہ جو short story writer ہے اس کے نزدیک یہ اس کا ماننا ہے یہ اس کی point of view ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور short story usually focuses on one plot one main character and one central theme اب short story میں جو focus ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے ایک plot ہونا چاہیے ایک ہی کردار ہونا چاہیے اور ایک central theme ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن mostly جو use ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جس میں ایک plot ہوتا ہے ایک main character ہوتا ہے اور ایک ہی central theme ہوتا ہے تو یہ ہم short story سے related پڑھنے کہ short stories کو کس طرح سے کیا جاتا ہے the complete name of موپسین was Henry Renner Giddy موپسین ٹھیک ہے اب یہ complete name ہے موپسین کا آپ لوگوں نے اس کی pronunciation بہت سے لوگوں کو ابھی تک نہیں آتی تو یہ جو word ہے Giddy موپسین ٹھیک ہے اور اس کا جو complete name تھا وہ تھا موپسین was Henry Renner Giddy موپسین clear یہ اس کا complete name ہے ویسے اس لگے questions کم ہی آتے ہیں لیکن آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے موپسین الیدیگ موپسین اس کھ تو لگن و پیرانی موپسین مسائن ہی پیش موپسین کھن موپسین ایک ایک جو کو این این موپسین ہیا مانسور لانتہن was a chef was a chief clerk department of interior who enjoyed a little salary of 3,500 francs lantin's first wife was the daughter of a tax collector لاتن کی جو پہلی بیوی تھی جو پہلی wife میں سے جو اس کی بیٹی تھی وہ tax collector lantin's first wife was the daughter of a tax collector اب یہ جو لانٹین کی جو پہلی بیوی تھی وہ ایک tax collector کی بیٹی تھی نمبر ٹین پہ ہے لانٹین فاؤنڈ فالد two of his wife's tastes first her love for the theater and second her taste for imitation jewelry ٹھیک ہے اب اس کی سٹوری بھی بڑی زبدست قسم کی ہے آگے چلتی ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ کے لوگ question آئیں گے according to second jeweler the worth of his dead wife's necklace was ڈین تھاؤزن فرانس according to the author the false gem beauty and modesty are rarest ornaments of women یہ زیور ہوتے ہیں عورتوں کے کیا چیز beauty and modesty یہ دو چیزیں جو ہوتے ہیں یہ عورت کا زیور ہوتے ہیں یہ چیز author نے false gem میں explain کی ہے after the death of his wife lantin's hair became white in dash month one two three four تو یہ one month میں ہی اس کے جو بال تھے وہ سفید ہو گیا تھے lantin's wife died of inflammation of the lungs his second wife caused him much sorrow because she had violent temper اب یہ آسکتا ہے his second wife lantin's second wife caused him much sorrow because she had dash temper void temper اب short questions کو دیکھتے ہیں define a short story اس کو ہم پر چکیں کی short story کیا ہوتی ہے یہ short sitting میں ہوتی ہے جس میں ایک character ہوتا ہے ایک theme ہوتا ہے اور one sitting کے اندر ہم اس کو پڑ سکتے ہیں what are important elements of a short story describe each one of one line sentence name at least five types of a short story where did lantin meet young girl and what happened to him how does lantin's first wife get too expensive jewelry اب لوں question دیکھتے ہیں the title of the short story false gem is apt and suggestive discuss number four novel novel is an invented prose narrative of considerable length dealing with human experience the term novel is a transition of italian word novella a late variant of novice meaning new novel or novella novella جو ہوتا ہے یہ ہم بالکل little form ہوتی ہے italian word ہے یہ یہ آپ لوگوں نے جتنے بھی italian words ہیں latin words ہیں ان کو آپ لوگوں نے critical thinking and listening میں پڑھا ہے تو easily اب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دو ورڈوں سے یہ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے novella اور novice ٹھیک ہے جس میں ملکہ نیو چیز ہوتی ہے novel میں ٹھیک ہے پکری سکیو novel پکار سکیو اب اس کی pronunciations آپ لوگ دیکھتی جائے گا novel relates to adventures of eccentric or disreputable hero the word epistolary comes from latin where epistola means a dash a letter the novel which includes terror, misery, death and decay is called a dash novel gothic novel اب مرزا خورم صاحب کا جو چینل ہے gothic stories کے حوالے سے وہاں پر کافی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ upload کی گئی ہیں میں نے بھی چند دن پہلے یہ اپلوڈ کیا تھا اور status بھی میں نے لگایا تھا جس میں جو importance of english literature or linguistics میلز کہ جو importance ہے اور جو scope ہے اس کو سار نے بڑے اچھے سے explain کیا ہے تو آپ لوگ ضرور جا کے visit کیجئے گا چینل کا جو نام ہے وہ مرزا خورم بیگ ہی ہے ٹھیک ہے باقی اگر کسی کو نہیں ملے تو وہ میرے سے link لے لیں گے اور وہاں پر english سے related کافی سارا material available ہے a novella is a short narrative prose fiction اب novella کیا ہوتا ہے is a short narrative prose fiction a work of fiction that treats the internal life of the protagonist is called stream of consciousness ٹھیک ہے اب protagonist ہم کسے کہتے ہیں hero وہ کوئی بھی کردار جو main کردار ہوتا ہے جو کہ پوری کہانی کا مہور ہوتا ہے اسے ہم protagonist بولتے ہیں robinson cruise can be termed both a utopian novel as well as adventure novel jk rowling's harry potter series is an example of dash novel interactive novel یہ harry potter کافی مشہور ہے ٹھیک ہے it's a novel ٹھیک ہے اور اس کو پھر اس کے اوپر اس کو filmize کیا گیا dramatize کیا گیا اس کے اوپر movies بنائی گئی ہیں number 10 daniel defoe the author of robinson cruise was born in london possibly in 1660 confirm نہیں ہے possible ہے یہ date کہ شاید 1660 کے اندر یہ 1660 میں یہ پیدا ہوا london میں ٹھیک ہے daniel defoe جو کہ author ہے robinson cruise کا why was defoe forbidden to attend cambridge or oxford اس کی ریزن کیا تھی he was presbyterian what was the official diagnosis of defoe's death lethargy who was the narrator of the book robinson cruise robinson himself it's autobiography ٹھیک ہے means کہ اس نے اپنے ہی بارے میں لکھا تھا narrator کون تھا اس robinson cruise کا robinson خود ہی تھا cruise father wishes his son to go into which profession اب جو robinson cruise کے جو والی تھے وہ اسے کیا بنانا چاہتے تھے وہ اسے law میں بھیجنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی وکیل یا کوئی judge بنے یہ law میں جائے لیکن وہ ایک اچھے novelist بنے novel نگار بنے how long did robinson cruise spend on island after his ship wreck جب اس کا جو ship تھا وہ پھنس گیا تھا تو کتنا عرصہ اس نے اس جزیرے پر گزارا 28 years when cruise eats eggs on the island from what animal do they come اب جو انڈے اس نے وہاں پر کھائے تھے اپنے زندہ رہنے کے لیے وہ کس جانور کے تھے تو وہ turtle کے تھے کچھوے کے انڈے تھے وہ cruise is frightened in a cave when he sees whose eyes اب ہوا کیا کہ یہ پوری سٹوری ہے اب one sitting کے اندر یہ ساری چیزیں explain کرنا it is very difficult for me so i requested to you کہ please آپ لوگ شروع سے ہی پڑھا کریں محنت کی کریں اور شروع سے ہی means کہ آپ لوگ help لینا شروع کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ one sitting میں it is impossible for me to tell you لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیز آپ لوگ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور جو points شاید لیکن پھر بھی اگر چھوٹی سی کووشش ہے وہ آپ لوگ کو help out کرے گی آج کے دن تو یہ میرے لئے خوشی کا باعث ہوگی اب ہوا کیا تھا کہ یہ جب cave میں تھا تو اس نے means کہ یہ دو آنکھیں دیکھیں اب ساہری بات ہے جب بندیرہ ہوتا ہے تو آنکھیں ہی ہی ہمیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈر گیا تھا تو وہ کس چیز کی وہ آنکھیں تھیں وہ گوڑ کی آنکھیں تھیں کیا وجہ تھی کہ جو کنوے جو تھا وہ فیل ہوا تھا کنوے اس ٹو ہیوی جو کنوے تھا وہ بہت زیادہ وزنی تھا اب اس جزیرے کے اوپر اس نے کون سا ایسا فروٹس تھا جس کو خوش کرنا سکھا وہ تھے گریپس ریٹرننگ ٹو انگلینڈ جب وہ واپس آرہا تھا انگلینڈ سے کروز فائنڈ آوٹ دیکھتے ہیں جب وہ انگلینڈ سے واپس آیا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ صرف سی وائے اس کی دو بہنوں کے لائے باکی ساری فیمیلی جو ہے ربنسون کروز is a story with allegorical significance discuss it number two what happens that may کروز say his father's earlier prophecy has come to pass how is کروز able to impress africans africans he sees on the shore what is کروز attitude when he finds too money on the ship how does کروز make his home as safe as possible from the beginning why does کروز refer to himself as a prince and lord کیوں اس نے اپنے آپ کو ایک prince اور lord جو تھا وہ تصور کیا discuss various symbols used in the novel نتنے بھی symbols وہ used ہوں ہیں اس novel میں انہیں explain کیجئے اب long question دیکھتے دراء character sketch of robinson cruise robinson cruise کا جو character ہے اس کو explain کیجئے what are the main themes and purposes of the adventure robinson cruise جتنے بھی adventure of robinson cruise تھے اس میں کس طرح کے جو themes تھے اور ان کا مقصد کیا تھا انہیں explain کیجئے اب next اور last جو ہمارے پاس section ہے انگلیش کا for second semester ADP انگلیش وہ ہے drama the word tragedy was derived from the greek word tragedy which means the song of the god drama is a mood of fictional representation through dialogue and performance drama میں کیا ہوتا ہے کہ dialogues ہوتے ہیں اور اس کے پر perform کیا جاتا ہے King Lear is a play written by William Shakespeare King Lear وہ کس نے لکھا ہے وہ William Lear is a king of what country England جو King Lear کا تعلق تھا وہ کس country سے تھا England سے تھا Lear decides to devise his property among his daughters جی ہاں اس نے جو تھی وہ اپنی بیٹیوں میں تقسیم کرنے کی خواہش کی اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی تینوں بیٹیوں میں یہ تقسیم Lear have King Lear کی کتنی بیٹیاں تھی three daughters what are the names of Lear's children ان کی جو بیٹیاں تھی ان کے کیا نام تھے ظاہری بات ہے کہ وہ صرف لڑکیاں ہی تھی یہاں پر انہی کا ذکر کیا گیا ہے Reagan Gondrill اور Cordelia یہ تین جو تھی اس کی بیٹیاں تھی which of Lear's daughter expressed true love کون سی ایسی بیٹی تھی جس کا جو سچا پیار تھا اور اس نے اظہار کیا تھی Cordelia یہ سب سے اچھا کریکٹر ہے اس نوول میں اب یہاں پر بہت سی جو کریٹکس ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہیرو ہے اس میں وہ کون ہے کیا وہ یا پھر جو اس میں مسخرہ تھا جو کہ اس کو جو سناتا تھا کنگ کو یا وہ ہے فول اس کا نام فول تھا کافی سارے کریکٹر ہیں جو میں نے اپنے بچوں کو نورس پروائیڈز کیے تھے اس میں جو میجر کریکٹر تھے ان کو ڈسکس کی ہے اس میں ان کو آپ لوگ نے اچھے سے دیکھ نا کس نے کہا تھا کس نے یوز کیا تھا کنگ لیئر کے سامنے تو وہ کورڈیلیا ہی تھی اب اس نے کورڈیلیا نے کورڈیلیا یوز کیا اور کنگ لیئر نے آگے سے رسپونڈ کرنے کے لیے کنگ کنگ آف نگ اگر کچھ اب اس نے اپنی بیٹی کو دخل انداز کیوں کیا تھا اس نے اپنی وراست سے اپنے گھر سے اپنی چائداز سے اپنی بادشاہ سے کیوں اسے نکال تھا اس کی وجہ کیا تھی اس نے سیدھی بات کی تھی اس نے جو الفاظ جوس کی تھے اس نے اپنے دل سے ادا کی تھی جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جتنی ایک بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے مجھے صرف اتنی محبت ہے تو آگے سے اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا اپنے ہسپین کے لئے تو اس نے کہا کہ جو میرا شوہر ہوگا اس کے لئے جو میری محبت ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے وہ کینٹ تھا اب یہ جو گلاوستر کی جو ناجائز اولاد تھی وہ کون تھی ایڈمن ایڈمن واز بلاسٹر سن باسٹر سن کہ جو گلاوستر کا سن تھا ایڈمن وہ کوئی حلال کا بچہ نہیں تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ حرام کا بچہ بچہ تھا اسے ہم کیا کہیں گے باسٹر سن ٹھیک ہے why does the king of france marry cordelia اب جو king of france تھا اس نے cordelia کے ساتھ شادی کیوں کی کیوں کہ اسے سمجھ آگئی تھی کہ یہ جو ایک کریکٹر والی lady ہے یہ جو لڑکی ہے یہ بہت اچھی ہے دل کی بھی اچھی ہے اس کا نیت ہے وہ اب اس play کے شروع میں ہی king لیئر سے کیا غلطی واقع ہوئی he value appearance over reality اس نے کیا کیا کہ جو چیز اس کے سامنے پیش ہو رہی تھی نا اس نے اس کو value دی لیکن اس نے حقیقت کو value نہ دی یہ اس سے سب سے پہلی غلطی جو تھی وہ سرزد اور ریگر نے share کی a capacity of evil ان کے اندر جتنی بھی برائی تھی انہوں نے اس کو استعمال کیا which character disguise himself as a crazy beggar تو وہ Edgar تھا who is leading the army that lands at Dower کون جو تھا army کو lead کر رہا تھا lands at Dower پر Cordelia to whom are both گون and dragon attracted to whom are both gondrel and dragon attracted admin جو تھا gondrel اور dragon دونوں کی طرف سے attract کیا گیا تھا منز کے پسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا منز کے وہ دونوں کو ہی پسند کرنے لگا تھا یا یہ دونوں نے ہی admin کو پسند کیا how does dragon die dragon کی death کیسے gondrel poisons کیونکہ gondrel نے اسے کیا کیا تھا dragon کو اسے زہر دے دی تھی what happens to leyer and cordelia during the battle جب ان کے آپس میں جنگ ہوتی ہے تو leyer اور cordelia میں کیا ہوتا ہے admin takes them captive admin جو ہوتا ہے انہیں captive کر لیتا ہے پکڑ لیتا what happens to cordelia in what happens to leyer at the end of the play dies weeping over cordelia's bodies اب جب اسے یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ میری بیٹی کیوں تھی اچھی تھی اس نے میرے لیے سچائی کا ساتھ دیا اس نے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو بعد میں پھر وہ جو dead body ہوتی ہے اسے دیکھ actor was that he was van rash and haughty short questions ہیں اس کے جو امپورٹن what is drama what are its features and types briefly discuss question number 2 what is daughter's answer to leyer question before he makes to division of his kingdom کیا انہوں نے جواب یہ تھا تین بیٹھی انہیں اس کو پوچھا گیا جب وہ اپنی جتنے بھی دیا why does edmund conspire against his brother edgar how does each of leyer's daughter treat him after the division of kingdom کس طرح سے جو اس کی باقی دونوں بیٹیاں تھی انہوں نے king لیئر کے ساتھ کیا سلوگ کیا اس کو explain کیا بہت برا سلوگ کیا انہوں نے how many types of storms are found in king لیئر کس طرح کی جو طوفان تھے king لیئر کی زندگی میں آئے کس طرح کا اس سامنا کرنا پڑا what part does each strong play اور ہر طرح طوفان اس میں آیا انہیں کس طرح سے اس play کے اندر میں اس کے قدار ادا کیا ہے how many of the main character die by the end how does each one die کون کون سے جو main character تھے وہ death کی طرف چلے گیا انہیں مار دیا گیا اور کس طرح سے وہ مرے ٹھیک ہے long question اب دیکھتے ہیں جی draw character sketch of cordelia cordelia کا جو character ہے اسے explain کیجئے give a character sketch of king layer king layer کا جو character ہے اسے explain کتنے بھی اس کے اندر themes ہیں ان ساری چیزوں کو آپ discuss کرنا پڑے گا you must have to remember that short question کے لیے 5 marks کا short question ہے جب آپ کے پاس 2 number کا short question آتا تھا تو آپ لوگ 3 سے 6 lines لکھتے تھے اس کے ساتھ 5 marks to attempt like as 5 marks question ٹھیک ہے تو اس کو آپ 5 number کے حساب سے attempt کرنا اس طرح long question ہے اس کی length کو بھی آپ لوگوں نے مدر نظر رکھنا ہے کیونکہ اگر 10 number کا ہوگا اگر دو پارٹ میں دے دیتا ہے آپ لوگ کو تو آپ اس حساب سے کریں گے اگر ایک ہی question ہے اور 20 number کے تو آپ اس کے length 20 number کے حساب سے لکھنی پڑے گی تو ان باتوں کو آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے ان پہ آپ لوگ کے لئے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ جتنے بھی پیپرز ہیں وہ سب کے سب اچھے ہوں باقی جو result آرہے وہ اتنے کوئی اچھے نہیں آرہے means کہ جو appreciatable ہوں means کہ اب جو second year کا result آئے جو metric کا result آئے تو کافی سارے boards کے اندر وہ problem آئی ہے اور یہ result ہیں وہ واپس جا رہے ہیں لیکن آپ لوگ کوشش کیجئے گا جو بھی پیپر ہو اس کے اچھے سے آپ لوگ مل ہی جاتے ہیں باقی جو آپ لوگ کے next papers ہوں گے انشاءاللہ میں try کروں گا کہ ان کے بھی جو important questions ہیں وہ میں different videos کے اندر آپ لوگ کے ساتھ share کر سکوں تو میں ضرور کروں گا باقی دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ